سائیں کی بات میں دور کروں گا میرے بچے وشواس رکھو اور اس بارنا جیت تمہارے ہی ہوگی اور تم دیکھنا جب تمہارے جیت ہوگی نا تو سب لوگ آشر جکت ہو جائیں گے تمہاری بھکتی کی شکتی کا اندازہ نا تمہیں کم اور تمہارے آسواس والوں کو زیادہ ہوگا وہ پوچھیں گے تم سے کہ کس کی بھکتی کرتے ہو کس کے چڑنوں میں لگے ہوئے ہو کہ ایسی ایسی لیلائیں تمہارے ساتھ ہو رہی ہیں اتنا کچھ تم آگے بڑھ رہے ہو کیسے بڑھ رہے ہو تم دیکھنا ان لوگوں کو اندازہ ہوگا وہ آشر جکت ہو جائیں گے کہ کیسے ہو رہا ہے کہاں سے ہو رہا ہے لیکن ہوگا تم دیکھنا اور تم نہ برے نہیں ہو میرے بچے کس نے کہا کہ تم برے ہو تم اگر اپنا اچھا سوچ رہے ہو تو برے کہاں سے ہوئے تم تو سب کی ساہتہ کرتے ہو سب کی خوشی میں اپنی خوشی کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہو اور کبھی تم نے اگر اپنے بارے میں ذرا سا بھی سوچ لیا تو لوگوں نے اگر تم سے کچھ دو چار باتیں کہے بھی دینا تو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ تم جانتے ہو نا کہ تم من سے بہت ساف ہو تم سب کا اچھا سوچتے ہو اگر کسی نے کہے بھی دیا نا تو کہنے دو نا کیا فرق پڑتا ہے اور کیوں فرق پڑتا ہے تمہیں تمہیں کسی کے بھی کہنے سے نا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے بلکہ نظر انداز کیا کرو کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا سیکھو کیونکہ وہ تمہارے جیون میں صرف تمہیں پریشان کرنے آتے ہیں اور تم پریشان ہو جاتے ہو اور تم جانتے ہو تمہارے ساتھ بہت بڑی درگھٹنا ہونے والی تھی اس درگھٹنا سے میں نے تمہیں بچایا ہے بہت بڑا کچھ ہو سکتا تھا مجھے معلوم ہے کہ تھوڑا بہت نقصان ہوا ہے تمہارا لیکن یہ سوچو نا کہ بہت بڑا نقصان تھا وہ بہت بڑی چیز ہونے والی تھی تمہارے ساتھ جو میں نے چھوٹے میں ہی کار دی جانتے ہو کیوں کیونکہ تم جو ہر روز میری پاٹ پوجا کرتے تھے روز میری سائیں گائتری منتر پڑھتے تھے روز سنتے تھے تم میرا نام جاپ کرتے تھے تو مجھے تو آنا ہی تھانا میرے بچے تجھے بچانے اور جو تیرا سب کچھ تھانا جو بھی تیرے اوپر آنے والی بلا تھی نا وہ تیرے کسی چیز پر نکل گئی اس چیز کا نقصان تو ہوا ہے مجھے معلوم ہے لیکن نہ تم تھوڑا الگ طریقے سے دیکھنے کی کوشش کرو تم اس سے کہہ رہے ہو کہ سائیں ایسا کیوں ہوا لیکن تم نہ اس طریقے سے نہیں سوچ رہے ہو جس طریقے سے میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں تمہارے اوپر کوئی علا بلا تھی جو آئی تھی میرے بچے کوئی سنکر تھا جو میں نے ٹالا ہے میرے بچے بشواس کرو مجھ پر میں تمہارا رقصان نہیں کرانا چاہتا تھا بس اس لئے میرے بچے جو ہوا سا ہوا جب تم میری بھکتی کرتے ہونا مجھ پر بشواس کرتے ہونا تو میرے بھکتوں کے اندر کبھی بھی اہنکار یا گھمن نہیں آنا چاہیے سراسا بھی کہ تم میری پوجا کرتے ہو تو میری ارادنہ کرتے ہونا اس چیز کا گھمن تمہارے اندر نہیں آنا چاہیے تم میری پوجا کرو نا ارادنا کرو پوری زندگی کرو لیکن تمہارا من بہت صاف اور بہت پویتر ہونا چاہیے اور جو بھی کچھ کہنا چاہتے ہو مجھ سے کچھ بھی تو میرے سمکش آ کر کھل کر کہہ دیا کرو جو بھی کہنا ہے جو کچھ بھی بتانا ہے وہ کھل کر کہو کھل کر بتا دو مجھے کبھی بھی اپنے آپ کو اکیلا مجھ سمجھنا اور میں تمہیں اکیلا ہونے بھی نہیں دیتا تم جانتے ہو تم بہت سی جگہ جاتے ہو جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ کچھ لوگ نہ تمہیں اکیلا دیکھ کر نہ تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تمہارے ہی مکھ سے میں ان کے سمکش کچھ ایسی لیلائیں نکلوا دیتا ہوں اپنی جس سے کہ وہ سترک ہو جاتے ہیں انہیں معلوم پڑ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکتی بھرمان نائک ان کے ساتھ ہے اور وہ اپنا کچھ بھی غلط کرنے کا فیصلہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کچھ کرنا غلط ہے کیونکہ تمہارے ساتھ ایشور کی شکتی ہے اور میں آج تمہیں ایک بشیش آشرفات دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی تم شانت من سے سوچو گے شانت من سے تو تمہارے وہ سارے کام سارے سمجھے کا حل نکل جائے گا لیکن ہاں اگر کوئی تمہیں کروہ دلانے کی کوشش کرے تو توراں تمہیں فیصلہ کبھی مت لینا ہڑ بڑا ہٹ میں آ کر کوئی بھی فیصلہ مت لینا کیونکہ میرے بچے جب بھی تم کوئی بھی ہوتے ہو تو غلط فیصلہ لے لیتے ہو تو تھوڑا سنبھل کر میرے بچے اور گسے میں آ کر کبھی بھی کسی دستہ بھیج پر اپنے حق ستاکشر مت کر دینا کیونکہ تم نہیں جانتے ہو کہ وہ چیزیں ہونے کا پرمان ہو جاتا ہے تمہارے دستک وہ آگے کی چیزوں کا پرمان ہو جاتا ہے اس میں پھر تم بدلاب نہیں کر سکتے بدل نہیں سکتے تو کچھ بھی کرنے سے پہلے ان سے سمیں مانگ لو ان سے کہو کہ تمہیں سمیں دے اور سمیں لینا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میرے بچے سمیں مانگ لو تھوڑا سوچو سمجھو اس کے بعد میں اپنے دستکت کرنا کیونکہ پتہ ہے کیا ہے کچھ لوگ تمہارے اپنے بھی ہوں گے کچھ پرائے بھی ہوں گے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپچارک روپ سے ہوں گے تمہارے آس پاس چاہے وہ کتنے بھی وشواش نہیں ہوں کتنے بھی وشواش جنگ لوگ کیوں نہ ہوں تم سب کے لیے ایک جیسے ہی رہو گے کیونکہ تمہارا کروڈ ایسا ہے نا کہ کروڈ میں آ کر تم بہت ساری چیزیں ایسی کر چاہتے ہو جو تمہیں نہیں کرنی چاہئے اور آگے چل کر تمہیں پھر اس گلتی کا نقصان بھگتا پڑتا ہے تو میں نہیں چاہتا کہ تم کوئی بھی کام کروڈ میں آ کر کرو تو اس لئے شانت مند سے شانت دماغ سے تمہیں اپنا کام کرنا ہوگا اور سنو اگر کوئی بھی تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط کرتا ہے نا تو اس کو تم جواب نہیں دوگے تم سب کچھ اب مجھ پر چھوڑ دوگے سب کچھ کی میں کیسے کروں گا کیا کروں گا یہ سب مجھ پر نرپر کرتا ہے تم صرف مجھ پر چھوڑ دوگے جواب میں دوں گا اس بارنا تم کچھ جواب نہیں دوگے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے نا اب یہ سب میں دیکھوں گا سب میں دیکھوں گا اور چاہے کوئی کتنا کچھ بھی کر لینا تمہارا برا نہیں کر پائے گا اس پرتفی پر کوئی ایسا ہوا ہی نہیں کہ جو تمہارا برا کر دے میرے بچے کیونکہ تمہارے ساتھ تو میں ہوں نا اور سنو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تمہاری پاس آ کر نا اپنی دکھ باری کہانی سنا کر تمہیں اپنے بھاو میں لے کر اپنے آپ میں لے کر تمہیں فسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم ان کی مدد کر دو ایسے تیسے تمہیں الٹی سیدھی کہانیاں سناتے ہیں کچھ ایسی بھاوک باتیں تمہارے آگے رکھتے ہیں کہ تم بھاوک ہو جاتے ہو اور جہاں تمہیں نہیں کرنا نا وہاں تم کر دیتے ہو تم وہاں پھر کسی کو دیکھتے نہیں وہاں پیسوں کو بھی تم نہیں دیکھتے ہو تم اس کی ترنت مدد کر دیتے ہو لیکن دیکھو میرے بچے کئی لوگ رہاں ڈھونگی بھی ہے میرے بچے تو ایسے ڈھونگی لوگوں سے بھی بچ کے رہا کرو اور یہ کیا لکھا رکھا ہے تم نے کہ تمہیں جیون جینا نہیں ہے ایک فیصلہ لے لو اپنے آپ سے ایک اچھے سے فیصلہ لے لو کہ تمہیں جینا ہے اور لمبا جینا ہے یہ موت بہت یہ سب چھوڑ دو میرے بچے یہ تمہارے لیے نہیں ہے سنو یہ بات وہ چیزیں تمہارے لیے نہیں ہیں تمہیں جینا ہے تمہیں بہت سارے کام کرنے ہیں تم جانتے ہو ابھی کہ تم کیوں آئے ہو یہاں پر کیوں تم اس پرتفی پر ہو تمہیں بہت سارے کام کرنے ہیں تمہیں میرے بہت سارے کام کرنے ہیں تمہیں میرا مادھیم بننا ہے اور میرا مادھیم بن کر تمہیں بہت سارے لوگوں تک پہنچنا ہے میرا پرچار کرنا ہے میرے بچوں کو مجھ سے جھوڑنا ہے میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور اگر اس بار ناراض ہو گیا نا تو بہت لمبا ناراض ہوں گا پھر تم مناتے رہ جانا اپنے سائن کو نہیں مانوں گا اور سنو اب چھپا کرنا زندگی جینا بند کر دو جن لوگوں کے ساتھ تم رہنا چاہتے ہو نا وہ مجھے معلوم ہے اور جن لوگوں کے ساتھ تم نہیں رہنا چاہتے نا وہ بھی مجھے معلوم ہے میرے بچے اب لوگوں کا من بدل دوں گا تمہارے لیے اب تم خوف میں جینا بند کر دو کیوں تم خوف میں رہتے ہو اگر نہیں رہنا چاہتے تو بول دو ساف ساف بول دو کیونکہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اور جن کے ساتھ تم میں خوشی ملتی ہے نا وہاں رہو تمہیں نہیں پرک مڑنا چاہیے کہ کوئی کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا تم بس آزاد ہو میری طرف سے اور اگر میں نے تمہیں آزاد کیا ہے نا تو تمہیں دنیا کی پرواہ کرنے کی یا دنیا کی چنتہ کرنے کی نا کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں دیری نہیں ہوئی ہے میرے بچے بلکل نہیں ہوئی تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ دیری ہوئی ہے لیکن دیری نہیں ہوئی ہے جب تمہیں سمجھ میں آ جائے نا تو بس تبی سے نئی شروعات ہے تو اپنی نئی شروعات کرو اور آگے بڑھو نا اپنی زندگی میں تمہارے زندگی بہت خوبصورت ہے اور نا کئی لوگ ہیں جو تمہارے زندگی کو دیکھ کرنا کہتے ہیں کہ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارے زندگی میں یہ سب ہے لیکن وہ ان تکلیفوں کے دور کو نہیں دیکھ پاتے کہ جہاں سے تم کٹھن پرکشہ دے دے کر یہاں تک پہنچے ہونا خیر وہ ان کا دیکھنا ہے وہ ان کی سوچ ہے تم اس میں کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ انسان نا صرف پرینام کی طرف آکرشت ہوتا ہے جہاں انہیں پرینام دکھائی دیتا ہے نا بس وہ وہیں تک آکرشت ہوتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کتنے کٹھن دور سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے چھوڑ تو خیر کیا ہی سمجھاؤ کہ تم سب کو جانے دو کیونکہ ویسے لوگ نا نادھان ہیں میرے بچے تو جانے دو خوش رہو آج کا مدھیان سائی سندیش سماپتوہ